اس ایمیج میں جو بھالو جیسے جیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے تارڈی گریٹ کہتے ہیں اسے دنیا کا ایک ماتر امر رہنے والا جیو کہا جاتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم اس جیو کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی خاصیت کی بات کریں گے بہت ہی ایک سپیسل اسپیشالٹی ہے اس کی بات کریں گے اس خاصیت کی وجہ سے یہ جیو آسانی سے نہیں مرتا ہے اگر ویگیانک اس کے اس خاصیت کے بارے میں اور اس کے پیچھے کی ویگیانک پرکریہ کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو سمبھو ہے کہ کسی جیو کو لمبے وقت تک زندہ رکھا جا سکے یا پھر امر بنایا جا سکے کھانا اور میڈیکل میٹیرلز کو لمبے سمجھ تک پریجرب کیا جا سکے اور اس طرح کی دوائیاں بنائی جا سکتی ہیں جو کینسر جیسی بیماری کو بھی روک سکتی ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ انتر تک چلی شروع کرتے ہیں آج کے سکارکرم کو درسل ابھی حالی میں روسی ویگیانکوں نے چھیالیس ہزار سال پرانے اور سائیویریائی پرما فراسٹ میں جمع ہوئے ایک راؤنڈ ووم یعنی کیڑے کو پھر سے زندہ کر دیا ہے یہ راؤنڈ ووم دھرٹی پر اس سمجھ پائے جاتے تھے جب یہاں پر وولی محمت سبر ٹوٹھ یعنی بڑے دانت والے باغ اور جائنٹ ایلک یعنی کافی بڑے پرجائت کے ہرنڈ ایلک کا راز ہوا کرتا تھا اتنے لنبے سمجھ سے یہ راؤنڈ ووم سائیویریائی پرما فراسٹ میں سطح سے چالیس میٹر نیچے یعنی کریم ایک سو باتیس فٹ نیچے سپتہ وستہ میں جیویت رہا تھا اس پرکریاں کا پورا اتحاس لگبک پانچ سال پہلے تب شروع ہوا جب روس کے ویگیانکوں نے سائیویریائی پرما فراسٹ میں دو راؤنڈ ووم پرجائتیوں کا پتہ لگایا تھا ان کیڑوں کے بارے میں اچھی طرح سے انالیسس کیا جا سکی اس کے لیے ان دونوں پرجائتیوں کے سو کیڑوں کو جرمنی لے جائے گیا اس سمجھ تک ان کیڑوں کی اصل آئیو یعنی عمر کا کوئی پتہ نہیں تھا ویگیانکوں نے اس کے سمجھ کا پتہ لگانے کے لیے پرما فراسٹ میں موجود پودھوں والی میٹیریلز کا سامگری کا ریڈیو کاربن انالیسس کیا جس میں پتہ چلا کہ یہ کیڑے اصل میں چھالیس ہزار سال پرانے ہیں اس کے ریسرچرز میں سے ایک اناستسیا شیطولویچ کے مطابق ان دو کیڑوں کو کیول پانی سے ری ہائیڈریٹ کر کے واپس جندہ کر دیا گیا تھا ابھی تک ویگیانکوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیڑا کسی گیاد پرجائت کیا ہے یا نہیں اس کے جینیٹک انالیسس سے یہ سامنے آیا کہ یہ ایک نئی پرجائت ہے اسے ابھی پہلی بار کھو جا گیا ہے اس کے بعد ریسرچرز نے اسے پینا گرو لائیمس کو لی مینس نام دیا اس پورے انفارمیشن میں سب سے انٹریسٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ کیڑا اتنے سالوں تک زندہ کیسے رہا دراصل وہ طریقہ جس سے کوئی جیو ہر طرح کے واتاورن میں لمبے سمجھ تک جیمیت رہ سکتا ہے یا سروائب کر سکتا ہے اسے کرپٹو بائیوزز کہتے ہیں کرپٹو بائیوززز میں جیو بنا پانی یا آکسیجن کے بہت تھنڈے یا گرم تاپمان میں ایکسٹر ریڈییشن والے محول میں اور یہاں تک کی سپیس کے ویکیوم میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں جانکار کہتے ہیں یہ مرتیو اور جیوان کے بیج کی ایک ایسی استطیق ہوتی ہے جس میں میٹابولک ایکٹیویٹی اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ اس کا پتہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے یعنی وہ detect ہی نہیں پتا کہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا ہے اس کے چلتے کوئی بھی جیو اس ستتی میں اپنا جیون روک سکتا ہے اور پھر سے انکول ماحول میں اسے شروع کر سکتا ہے یعنی body کے انکول جب اس کو ماحول ملا تو پھر سے metabolic activity شروع کر دے گا اور زندہ ہو جائے گا اسی طرح کی capacity تارڈی گریڈ میں بھی پائی جاتی ہے جس کا کہ زکر ہم نے ویڈیو کی شروعات میں کیا اس کے چلتے تارڈش مشن کے تحت سال 2007 میں اس جیو کو انترکش میں اس لیے بھیجا گیا تھا جسے یہ جانا جا سکے کہ یہ اس پیس میں بھی زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں تارڈی گریڈ نے دس دنوں تک انترکش کے ویکیوم کے ساتھ جاتھ کاؤسمک ریڈیاشن اور کافی گرم تلاپمان کو جھیلا جب یہ پردھی پر واپس لوٹا تو یہ جیویت اور سوست تھا جس کے بعد یہ پتا چلا کہ تارڈی گریڈ سے cryptobiasis کے استثیت میں جا سکتے ہیں اس میں یہ capable ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1 کلوین یعنی لگ بھک مائنس 272 سنٹیگریڈ سے لے کر 420 کلوین یعنی 420 کلوین سنٹیگریڈ میں کہیں تو 150 سنٹیگریڈ کا تاپمان جھیل سکتے ہیں اور مہا ساگروں کی سب سے گہری گرتوں میں موجود پریسر سے 6 گناہ زیادہ پریسر یہ بیر کر سکتے ہیں انسانوں کے مقابلے یہ سیکڑوں گناہ زیادہ ریڈیاشن میں بھی جیویت رہ سکتے ہیں یہ 30 سالوں سے زیادہ سمجھ تک بینا کچھ کھائے پیئے رہ سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے لگ بھک پوری شاریک ریائیں روگ لیتے ہیں جس کے چلتے سوکھ کر ان میں کیول 3% پانی کی ماترہ رہ جاتی ہے بعد میں پانی اور آہار ملنے پر یہ پھر سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پرجنن کر سکتے ہیں خیر اب تک تو آپ کو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ یہ دنیا کا اکلاوتا امر جیو کیوں کہا جاتا ہے یہاں ابھی کچھ درچوں کے من میں ابھی بھی یہ سکتہ بنی ہوگی کہ آخر یہ ٹارڈگریڈ مرتا کیسے پھر کوئی امر کیسے ہو سکتا ہے دراصل پوری طرح سے سکری ہونے پر ٹارڈگریڈ آم طور پر کیول کچھ مہینوں کے لیے جیویت رہتے ہیں یعنی جب یہ جیویت عوستہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں تب جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو یہ بال کی طرح کرل ہو جاتے ہیں اس لیے اسے ٹیون عوستہ بھی کہا جاتا ہے شودکارتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ کافی آسانی سے مر سکتے ہیں جب یہ ٹیون میں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ باقی سوچمجیوں کی طرح ناجک ہوتے ہیں اس اپیسوڈ میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی کسی نئے کارکرم میں ہمیں دیجئے ازازت نمسکار